اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مبیشی بھی اچھے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہمارے ڈیری فارمر بھائیوں کے لیے نہ ہے تھی اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ اچھی نسل کی بچڑیاں آپ کس طریقے سے خرید سکتے ہیں اور اچھی نسل کی بچڑیوں کو آپ کیسے جلد انسیمنیٹ کروا کے ان سے بہت سارا آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کن باتوں کا خیار رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری جو نیو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف دوستو بچڑیاں خریدنا اور ان کی خدمت کر کے ان کو جلد انسیمنیٹ کروا کے ان کو اپنے فارم پر اچھی گائے بنانا یقینا یہ بہت ہی فائدہ والا کام ہوتا ہے اکثر ہمارے فارمر بھائی جو نے اس کام میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنے انویسمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ اچھی نسل کی پانچ چھے گائے خرید سکیں اور ان سے دودھ حاصل کر کے پھر ان کو دودھ سیل کر سکیں کیونکہ جو اچھی نسل کی دودھ والی گائیاں ہیں ان کا جو ریٹ ہیں ان کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں لہٰذا بہت ساری انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو پھر کچھ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں جن کے پاس کم انویسمنٹ ہوتی ہے پھر ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اچھی نسل کی بچڑیاں خریدیں ان کو جلد انسیمنیٹ کروا کے ان کو اچھی نسل کی گائے بنائیں اپنے فارم پر پھر اپنا جو دیری فارمنگ کا کام ہے وہ اچھے سے اس کو چلائیں تو یقینا یہ بہت ہی فائدے والا کام ہے لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہم سے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچڑیاں خرید نہیں ہے ہم نے بچڑی خریدیا ہے وہ ہیٹ میں نہیں آ رہی تو ہمیں پلیز کوئی اچھا نسخہ بتائیں یقینا کچھ نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں پھر گائے یا بچڑی اگر چھوٹا مٹا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہیٹ میں آ جاتی ہے لیکن اکثر بچڑیوں میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی ہیٹ میں نہیں آتی تو پھر بھائی جو خریداری کر لیتے ہیں وہ کئی اتھا خدمت کرتے رہتے ہیں پھر ان کے پاس جو ہے نا وہ گائے ہیٹ میں نہیں آتی اور گبر نہیں ہوتی تو پھر ان کا ٹائم اور پیسہ دونوں جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ جو آپ بچڑیاں خریدنی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جب بچڑیاں خریدنی ہیں تو آپ نے بچڑیوں کی ہائٹ بھی دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور ان کی ایج کے بارے میں آپ کو پت پتہ ہونا چاہیے ان کے وزن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جن کا وزن تھوڑا سا اچھا ہو ہائٹ جن کی اچھی ہو اس طرح کی بچڑیاں آپ خریدیں خوبصورت رنگ کی خوبصورت نسل کی بچڑیاں آپ خریدیں نسل کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ جب ان پہ پیسہ لگائیں آپ وقت لگائیں تو آپ کو وہ آگے اچھا فائدہ دیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بچڑیاں خریدنے جاتے ہیں ایک آدھ بچڑی خریدنی ہو تو پھر چلیں وہ اللہ کے اثر پر بندہ خرید لیتا ہے لیکن ایک بندے نے تھوڑی زیادہ انویسمنٹ کرنی ہو چار پانچے یا دس بچڑیاں خریدنی ہو تو پھر اس کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ اپنے ساتھ ایک اچھا ڈاکٹر رکھے اچھا یہی ٹکنیشن اپنے ساتھ ہونا چاہیے جو موقع پر بچڑیوں کو چک کرے بچڑیوں کو کیسے چک کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہاتھ ڈال کے چک کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچڑیوں کا قدھ کاٹ پورا ہوتا ہے بچ بچڑیوں کی ایج پوری ہوتی ہے لیکن ان کا جو بچہ دانی کا سسٹم ہوتا ہے یوٹرس کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ابھی اس کی نشو نما اس طریقے سے نہیں ہوتی وہ مچیور نہیں ہوتی تو پھر وہ آگے چل کے آپ کے پاس اتنی جلدی وہ ہیٹ میں نہیں آتی ٹھیک ہے تو بچڑیاں اس طریقے کی خریدنی چاہیے جو کہ آپ کے پاس دو تین ماہ کے اندر ہیٹ میں آ جائیں تو وہ تب ہیٹ میں آئیں گی جب ان کا جو آ تولیدی نظام ہے وہ درست ہوگا ان کی جو بچہ دانی کی نشو نما نشو نما ہے وہ پوری ہوگی تو وہ کیسے پتا چلے گی وہ اے آئی ٹکنیشن جو ایکسپرٹ ہوگا وہ ہاتھ ڈال کے جب چیک کرے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ کیا یہ بچہ دانی کے حساب سے مکمل ہے مچور ہے یا نہیں اگر تو وہ مچور ہے اگر آپ کو وہ اے آئی ٹکنیشن بتاتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے یہ کچھ ٹائم بعد ہیٹ میں انشاءاللہ سے آ جائے گی ٹھیک ہے تو وہ بچڑیاں آپ خرید لیں اگر تو وہ جن بچڑیاں کا کہہ رہا ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے جو ان کی بچہ دانی جو ہے ابھی نشو نما نہیں پائی کمزور ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس طرح کی بچڑیاں آپ نہ خریدیں ٹھیک ہے تو جن کا آہ اندر سے آہ سسٹم یوٹریس کا اچھا ہوگا وہ آپ خریدیں ان پہ آپ خدمت کریں ان کی ان کو آپ منزل مکشر دیں ٹھیک ہے ان کے کیلشم کی کمی پوری کریں کوشش کریں کہ تقریباً تین کلو ونڈا ایک دن کا آپ ان کو ڈیڑھ کلو صبح ڈیڑھ کلو شام دیں اور ہر طرح کی ان کی فراق کا خیار رکھیں تو انشاءاللہ سے وہ جلد ہیٹ میں بھی آئیں گی اور جلد جو انا وہ کراس ہو کر گبن بھی ہوں گی اور وہ ریپیٹ بھی نہیں ہوں گی تو ایک ڈیری فارمر بھائی ہے یا کوئی بھی جو بھائی اس پیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے وہ خریداری کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے خریداری کرنے کی ٹھیک ہے وہ ایسے ہی دیکھ کر رنگ روپ کا دکار دیکھ کر خرید لیتا ہے تو پھر آگے چل کے پھر ان کو مسائل ہوتے ہیں پھر وہ بچڑیاں دو دو تین دن سال ہیٹ میں نہیں آتی اور پھر وہ کمیٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کو نسخہ بتائیں اور مختلف چیزیں ایسے نیٹ پر دے کے پھر وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان پر تو پھر وہ اپنا پیسہ اور ٹائم دونوں جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں لہذا بھائیوں کو بہترین مشورہ یہ ہے کہ جب آپ بچڑیاں خریدنے جائیں اپنے ساتھ ایک اچھا ہے ایک ٹیکنیشن رکھیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ان کو چیک کر کے ان کو پاس کرے تو اگر وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوں تو آپ خریداری کریں آپ دیکھیں آپ دس بارہ لاکھ کی یا پندرہ لاکھ کی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا پیسہ اے ٹیکنیشن کو ایک دن وہ آپ کے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اس کی تھوڑی سی حدمت کر لیں اس کا تھوڑا سا فیار رکھ لیں اس کو پانچ سات زار جتنی اس کی وہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی اگر ڈیمانڈ پوری کر دیں تو آپ بہت سارے نقصان سے جو ہے نا بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر جو بچڑیاں آہ 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 آ بچہ دانی کی نشونما جن کے اچھی ہوگی ان پہ آپ بلا جچک اچھا خرچہ کریں ان کی ویٹامینز اور مرنل کا خیار رکھیں تو انشاءاللہ وہ جلدی ہیٹ میں آ جائیں گی اور جلدی جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے نا اچھی نسل کی گائے بان جائیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اگر گبن بچڑیاں سیل کرنا چاہیں چھے ساتھ ایک ماہ کی بچڑی گبن ہوگی اس کا اور ریٹ ہوگا دو ماہ کی بچڑی گبن ہوگی اس کا اور ریٹ ہوگا جیسے جیسے منتھ بڑھتے جائیں گے ایسے سے اس کی پرائز بڑھتی جائے گی اور جو آپ نے وہ اے آئی ٹیکنیشن کو پیسے دیے ہوں گے تو وہ تو ماشاءاللہ سے ایک بچڑی کا بھی جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے وہ سمجھیں گے آپ وہ پانچ دس زار جو آپ نے دیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہو سکتا ہے وہ کم پیسے بھی لے یہ میں بیسے ہی میں آپ کو ایک اندازن بتا رہا ہوں کہ جہاں آپ دس پندرہ لاک کی انویسمنٹ کر رہے ہیں وہاں اگر آپ پانچ دس زار آپ نے کسی سمجھدار بندے کو دے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کی جو آہ خرچ یا اخراجات ہیں جو آپ نے کی ہوں گے وہ بھی ضائع نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ان سے بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک کمیاب ڈیری فارمر بند سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں کو یہ سیدھی سیدھی باتیں جو ہیں یہ اچھی لگی ہوں گی میں نے آپ کو بہت زیدہ زک زیک نہیں کیا بہت زیدہ گمہیا نہیں ہے سیدھی بات آپ کو دو ٹوک بات آپ کو بتائیے تو اگر آپ کو ہماری یہ باتیں ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی حوال پہ لازمی آگے شیئر کیا کریں آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیوز پہ بہت محبتوں کا اظہار کرتے ہیں آگے شیئر کر کے یا کمیٹس کر کے یا لائک کر کے آپ اپنی محبتوں کا اظہار ہم سے کرتے رہتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت بھی مشکور ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے پھر ک کسی نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ